امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و اسلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشی والی اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ جندگی عطا فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین میں نے ایک سال قبل ربیع الاول کے مینے میں بہت سارے لوگوں کو ایک عامل اور وظیفہ بتلایا تھا بالخصوص ان تمام افراد کو جنہوں نے مالی مشکلات کے لیے کاروبار کے لیے جوب کے لیے ایسے ہی وہ تمام طلبہ جو میڈیکل ٹیسٹ دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں یا جوب ٹیسٹ ہے یا دے چکے ہیں ان تمام کے لیے ایک عامل اور وظیفہ بتلایا تھا اور اس کے نتیجے میں جو لوگوں نے لکھا تقریباً نائنٹی نائن فیصد لوگوں نے لکھا کہ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اس عامل اور وظیفے سے بہت فائدہ ہوا بہت فائدہ ہوا حتیٰ کہ ایک سٹونٹ تھی میڈیکل کی وہ کہہ رہی ہے کہ میں یعنی ہمیشہ نکام ہو جاتی تھی کئی عرصے سے اور میری یہی روٹین آتی رہی ہے غالباً اس کا نام مریم سعید نام تھا مجھے یاد نہیں بھول گئے مریم سعید نام تھا وہ کہی تھی ہیں کہ یہ عامل شروع کر کے اس کے بعد میرا ٹیسٹ تھا میڈیکل ٹیسٹ تھا میں نے میڈیکل کالج میں جانا تھا اللہ کے فضل و کرم سے میرا ایسا ٹیسٹ ہوا کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ ٹیسٹ بھی کلیٹ کر دیا اور میں الحمدللہ اس میں نے کالج جوائن کر دیا اور اب میں کالج میں پڑتی ہوں تو بہت ہی مجرب اور بہترین اور کمال کا عمل اور وظیفہ ہے لیکن یہ شرط یہ ہے کہ یہ ربیل اول میں شروع کرنا ہے کوشش یہ کریں کہ یہ اکتری سے اکتر دن تک کریں جب تک آپ کا کام نہیں ہوا اس وقت تک اس عمل کو کرتے رہیں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی سی بڑی مشکل بڑی سی بڑی حاجت اللہ تبارک و تعالی اکتری سے کتر دنوں میں جو ہے نا حل فرما دیتے ہیں مشکلات سے نکال دیتے ہیں ان کے اسباب پیدا فرماتے ہیں کرزوں کی ادائیگی کے مختلف جو بھی آپ کو ارجن ہے جس میں سے آپ پریشان ہیں آپ کو پریشانی لاحق ہے یا اولاد اولاد نیرینہ اس کے لئے آپ اس عمل کو کریں بہت ہی میں کہتا ہوں شاندار باکمال عمل اور وظیفہ ہے حتیٰ کہ آپ یقین کریں مجھے یاد آگیا ایک خاتون نے لکھا ہوا تھا کہ میرے تین سال سے اولاد نہیں تھی اولاد حمل ٹھیرتا تھا لیکن تین چار مینے کے بعد داق دبے پڑتے تھے اس کے بعد بلیڈم شروع ہو کر وہ ضائع ہو جاتا تھا اور یعنی چار حمل اس نے لکھا ہوا تھے کہ اسے میرے ضائع ہو گئے کہتی ہے کہ میں نے یہ عمل شروع کیا کہتی ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے کہا کر سکتے ہیں اس کے لئے مجھے یاد نہیں لیکن اس کا یہ پورا میسج مجھے یاد ہے اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ عمل میں نے شروع کیا اور پاس پانی رکھا ٹھیک ہے میں امیشہ اس کو پر پانی پر دم کر کے اس پانی میں دوسرا صاف پانی مکس کر کے پورا دن اسی پانی کو پیتی تھی دروش شریف پڑھ کر اسی پانی کو پیتی رہی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنوان بیٹے عطا فرمائے ہیں اور سہین سلامت بیٹے عطا فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ میری جو مشکل تھی جو میری حمل کے گرنے والی جو مسئلہ تھا اسے اٹھا میرے حال میں بیماری کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دروش شریف اور اس عمل کی برکت سے وہ ختم ہو گئی باقی کاروبار کے لیے کاروبار کے ترقی کے لیے یہ تو میں کہتے ہیں اتنے بے شمار لوگوں نے لکھا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا مبارک عمل اور وظیفہ ہے پیارے دوستو اس میں دو چیزیں ہیں یاد رکھیں اس میں اے قرآن مجید کی آیت ہیں پارہ نمبر اٹھائیس سورہ طلاق سورہ طلاق کی آیت نمبر دو کا آخری ایسا اور تین کا پیل ایسا اور یہ بھی یاد رکھیں خواتین اپنے مخصوص ایام میں اس عمل اور وظیفہ کو کر سکتی ہیں پڑھ سکتی ہیں لیکن اس کا جو پہلے ایسا ہے جس میں قرآن مجید پارہ نمبر اٹھائیس کی جو آیت پڑھی جاتی ہیں وہ نہ پڑھیں اس کی جگہ پر قصد کے ساتھ استغفار پڑھیں اور اس کے بعد دروش شریفہ علیہ ایسا پڑھیں اور جیسے ان کے ایام حتم ہو جائیں اس کے بعد مکمل وظیفہ کریں پیارے دوستو عمل اور وظیفہ یہ ہے نماز کے احتمام ہر نماز کے بعد ساتھ دفعہ سورہ قریش کے احتمام رزقی حلال کمانے کھانے پڑھنے پہنے کے احتمام دواؤں کا احتمام اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد یا آپ فجر کے نماز کے بعد فری ہیں فجر کی نماز کے بعد ٹھیک ہے قرآن مجید پارہ نمبر اٹھائیس سورہ طلاق اس کی آیت نمبر دو کا اہری ایسا اور تین کا پہلے ایسا یہ جواب کو سکرین پر نظر آلی ہے اس آیت کو پہلے آپ یاد کر لیں یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے آپ نے سیمنٹی ون ٹائمز اکتر مرتبہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دو درود شریفیں آپ کو مرضی ہے جو بھی پڑھنا چاہیں درودی ابراہیمی نماز والا درود شریف یا یہ آپ کو جو سکرین پر نظر آ رہا ہے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یہ درود شریف آپ نے ایک سو اکتر مرتبہ پڑھنا ہے قرآن مجید کی آیت صرف اکتر مرتبہ سیمنٹی ون ٹائمز اور یہ درود شریف آپ نے یا درودی ابراہیمی آپ نے ایک سو اکتر مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فجر کے بعد کرتے ہیں تو تھوڑا مزید بیٹھیں مزید پڑھیں تاکہ سورتلو ہو جائے اس کے بعد چار رکعات نماز نوافل ادا کریں اس میں صلات حاجت کی بھی نیت کریں صلات عشراق کی بھی نیت کریں ٹھیک ہے اور عشاء کے بعد اگر کرنا ہے تو چار رکعات نماز صلات حاجت دو دو پڑھیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اللہ کے حضور دعا کریں اور دعا کم از کم کم از کم آپ نے دس مند تک آپ دعا مانگیں اللہ سے یہ اتنا مجرب شاندار باکمال عمر و وظیفہ ہے آپ کی زندگیوں کو آپ کی کاروباروں کو وہ ہر چیز کو چینج کر کر رکھ دے گا ایک ربی العول میں شروع کرنا ہے آج سے شروع کر لیں کل سے شروع کر لیں اور آگے آپ نے اکتری سے کتر دن تک کرنا ہے یہ عمل و وظیفہ ٹھیک ہے آپ کی جو الجن مشکل مسئبت ہے اولاد ہے مال دولت ہے یا کوئی اور مسئلے مسائل ہیں اس کے لئے اس عمل کو کریں باقی تفصیل لیٹین میں نے آپ کو بتا دی ہے دعا کرتے ہیں اے اللہ اے اللہ اس مبارک عمل اور وظیفہ کی برکت سے اور اس ماہ مبارک کی برکت سے اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں یا اسپتال میں سب کو شفائی کامل آج سے مستقل مستمر رہا اتا فرما یا اللہ جتنے لوگ ہیں ان کی اولادیں انہیں نیک ساری اولاد اولادیں نیرین نے اتا فرما جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک سالے بنا دے آنکھوں کی ٹھنڑک وادین کا دست پازو بنا دے یا اللہ یا اللہ میرے وہ بین اور بھائی جو نکا کے حاشمن ہیں شادی بیعہ کے حاشمن ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ان کی ایج بڑھ رہی ہے برخصوص ہماری بینیں یا اللہ نیک سالے یا اللہ کمائی والے روزگار والے محبتوں والے انہیں رشتے اتا فرما صدہ بہار رشتے اتا فرما اے اللہ دوائے مانگنے والا میں آپ کا فقیر گونہگار بندہ آمین کہنے والے پوری دنیا میں کونے کونے میں یا اللہ تیرے یہ بندے تیری یہ بندیاں یا اللہ عطا کرنے والے تیری رحیم اور کریم ذات یا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں تیرے آگے اپنے صغیر اور کبیر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے صغیر اور کبیر گناہوں کا معاف فرما کر یا اللہ جتنے میرے بینوں اور بہیوں کی مشکلات ہیں پریشانی ہیں الجنے ہیں تکلیفیں اے اللہ سب کو تمام الجنوں سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے نکال دے سب کو شفاء کاملہ آج لاتا فرما سب کی الجنے تکلیفیں پریشانی اپنے فضل و کرم سے تو دور فرما جو بھی نیک جائز دلی تمنا مراد حصد ہو یا اللہ وہ عطا فرما اور پورا فرما یا اللہ ہماری دواؤں کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما آمین یا رب العالمین مجھے اجازت دیجئے اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ